السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ جو افطار کی دعا ہے یہ بہت ساتھ کومن ہے اور کافی لوگ اس کو پڑھتے ہیں جب وہ افطاری کر رہے ہوتے ہیں روزہ کھولتے وقت اس دعا کو وہ پڑھتے ہیں لیکن یہ جو دعا ہے یہ ضعیف ہے سنن ابو دعوت کی حدیث ہے حضرت معاد سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار فرماتے تو یہ دعا پڑھتے اللہم لکا سمتو وعلا رزق کا افطارتو تو یہ جو دعا ہے یہ ضعیف دعا ہے تو یہ جو دعا ہے لوگ اس میں اضافی بھی لگاتے ہیں تو یہ چاہ اضافی ہو چاہ اتنی بھی ہو جتنی میں نے بھی آپ کو بتائی ہے یہ دعا ضعیف ہے سنن ابو دعوت حدیث نمبر 2358 آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں تو روزہ جب آپ کھولیں تو آپ کو صرف بسم اللہ کہہ کر اس کو کھولا ہے جب آپ افطاری کر لیں یا کچھ کھا پی لیں تو اس کے بعد آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے یہ دعا سنن ابو دعوت کی ایک حدیث میں ملتی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس سے روایت ہے حضرت مروان فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا وہ اپنے داڑی کو مٹھی میں پکڑتے اور جو مٹھی سے زیادہ ہوتی اسے کار دیتے اور کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار فرماتے تو یہ دعا پڑھتے تو اس کا مطلب ہے کہ پیاس ختم ہو گئی رگتر ہو گئی اور اگر اللہ نے چاہا تو سواب مل گیا تو یہ دعا آپ کو پڑھنی ہے جب آپ کچھ کھا پی لیں تو جب آپ افطاری کریں گی تو صرف بسم اللہ کہہ کر افطاری شروع کرنی ہے کھانے کے بعد آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے